سبھی دوستوں کو میرا پیار بھرا نمسکار السلام علیکم سریع کال دوستو آج میں آپ کے سامنے پھر سے حاضر ہوں کل ہم نے بات کی حامد بشانی صاحب سے اور ہم نے ذکر اس دسکشن میں ہوا اور مقبول جان صاحب کے اس بیان کو لے کر تو میں نے سوچا کہ ہندوستان کے ایسے بہت سارے مسلمان ہیں جو ہو سکتا ہے ان لوگوں کے ایسے واہیات بیانوں کو سن کر جو ہے بہت ہی زیادہ مشکل میں پڑ جاتے ہوں کہ یہ کیا کہہ رہا ہے مذہبی باتوں کا حوالہ دے رہا ہے تو ملک میں امن کو قائم کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ہمارے ملک کے جو علیماء اکرام ہیں ان سے ہم بات کریں اور جاننے کی کوشش کریں کہ یہ جو حضرات ہیں پاکستان سے جو جہاد کی بات کرتے ہیں اس کا اصل میں اسلامی پرسپیکٹیو میں کہیں پر کوئی ذکر ہے بھی یا نہیں اس پر بات کرنے کے لیے مجھے جوائن کیا ہے شکاگو سے مفتی یاسر ندیم الواجدی صاحب نے پروڑام میں آپ کا استقبال ہے صاحب شکریہ تو مفتی صاحب اس سے پہلے کہ ہم ہماری گفتگو کا آغاز کریں بہت ضروری ہے کہ ہم اور یا مقبول جان اور زائد حامد جیسے لوگوں کو ایک بار ذرا گھوہ سے سنیں اور جاننے کی کوشش کریں کہ آخر ان کا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ اسلامی پوائنٹ آف ویو سے کتنا میل کھاتا ہے تو پہلے آئیں ان کو ذرا سنتے ہیں غزوہیل کے حوالے سے ہم بار بار ریپیٹ کریں گے دیکھئے سیدی رسول اللہ نے پوری ملٹری سٹرائٹوگی آخر وقت کی دے دی ہے قسطنطنیہ کے فتح کرنے کی بشارت آپ نے نو سو سال پہلے دی دی تھی پوری مسلمان سلطنت عمید ہو یا اباسی ہو یا خلافت عثمانی ہو یہ حملے کرتے رہا قسطنطنیہ پر کہ سیدی رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ یہ فتح ہوگا اور جو فوج فتح کرے گی جنتی ہے جو سلطان فتح کرے گا وہ جنتی ہے مسلمان فوجوں کو کمی شک نہیں تھا حضور کی حدیث پر آج پاکستانی قوم کو یہ سعادت دی گئی ہے چودہ سو سال کے بعد کہ غزوہ ہند کی قیادت پاک فوج میں کرنی ہے اس کے ساتھ شامل ہوں گے اور دستے اس کو غزوہ ہند کیوں کہا جاتا ہے غزوہ تو وہ جنگ ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک ہوتے ہیں بہت اہم سوال ہے حدیث کی کتابوں میں اس کو غزوہ ہند ہی لکھا گیا ہے حدیث کی کتابوں میں بخادہ چپٹس بنے دیں حدیثوں کے غزوہ ہند کے نام سے تو یہ نام خود سعیدی رسول اللہ نے دیا اب علماء اس پر دو رائے دیتے ہیں ایک اس کے ظاہری علم کی راہ ہے ایک حقیقت کی راہ ہے ظاہری علم کی راہ یہ ہے کہ یہ اتنی بڑی جنگ ہے کہ اس کا عجر غزوے کے برابر ہے جیسے آپ یہ غزوے میں وارڈ سپیٹ کر رہے ہیں یہ بیسک بات ہے حقیقت نہیں ہے حقیقت یہ ہے جو اصل حقیقت ہے یہ بھی حقیقت بات ہے کہ اس کا عجر غزوہ جتنا اس میں کوئی شبہ نہیں ہے اصل حقیقت بات یہ ہے کہ اس جنگ کی روحانی قیادت خود سعیدی رسول اللہ فرمائیں گے یہ ریالیٹی ہے رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا حدیث اور قرآن پاک کی تعلیمات کے ساب سے اگر آپ اپنے انٹرپرٹ کرتے ہیں تو آپ کے سر پہ کھڑی ہے یہ جنگ جو ہے اب دیکھیں چودہ سوزال پہلے کسی کو نہیں پتا تھا کہ ہند کی لڑائی ہوگی آپ نے سب سے پہلے تو فلسفہ یہ بتایا کہ خراب السندھ بالہند و خراب الہند من السین خراب الہند من السین سندھ جو ہے ہمارا علاقہ سندھ ہے یہ زمانے میں سندھ کہہ لائے جاتا تھا سندھ کو جب بھی بربادی آئے گی خرابی آئے گی وہ ہندوستان کی طرح ہند کی طرح سے آئے گی وہ خراب الہند من السین اور ہند کی تباہی جو ہے وہ چین کرے گا اب کسی کو انتظار تھا وہ چینی جو کبھی لڑتے ہی نہیں تھے تو آپ نے اس وقت ایک فورن پالسی گائیڈلین ہمارے لئے بھی دے دی تھی دوسری آپ نے پھر آپ نے فرمایا تھا کہ دیکھیں دو لشکر ایسے ہیں کہ جن لشکروں کو اللہ تبارک و تعالی نے جہنم کی آگ سے آزاد کرتی ہے ایک وہ لشکر جو ہند پہ حملہ کرے گا اور فتح کرے گا اور دوسرا لشکر جو ایسے ابن مریم کے درمیان ہوگا اس پہ بھی رسول اللہ کی بڑی کمال حدیث ہیں جو لوگ سمجھتے ہیں نہیں حدیث ہیں غلطہ آج سامنے نظر آنا چلو گے جنگ کیا بھارت کے مفاد میں ہے میں تو ہمیشہ بھارت کے مفاد میں نہیں ہے میں تو ہمیشہ جو ہے اپنی اس سارے معاملات کو رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور قرآن کی اس سے ہمیشہ انٹرپیٹ کرتا ہوں مجھے اتنا پتہ ہے کہ اب جو جنگ ہوئی جو حالات ہم پہنچ چکے ہوئے ہیں جس طرح کی سیچویشن بلٹ اپ ہو چکی ہوئی ہے تو اب یہ فائنل غزوہ ہند کی جنگ ہی ہوگی اس کے علاوہ اور کوئی جنگ نہیں ہے تو دوستو ہم نے ابھی اوریا مقبول جان اور زائد حامد کو غزوہ ہند پر بات کرتے ہوئے سنا اور اسے سن کر اگر کوئی ہندوستانی جو اسے دیکھتا ہو سنتا ہو ان لوگوں کو اور اس قسم کی باتوں کو سنتا ہو اسے ایک مرتبہ نہیں ہزار مرتبہ سوچنا چاہیے کہ یہ لوگ کون ہیں آخر ان کا اجنڈا کیا ہے یہ چاہتے کیا ہیں کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے ملک میں جو امن ہے یہ لوگ اس کو ڈسٹرب کرنا چاہتے ہوں ان کا کوئی بہت بڑا کوئی اجنڈا ہو کہ چلیں ہماری جو جنگ ہے جو ہم ہم سیدھی سیدھی نہیں جیت سکتے کیوں نہ ہم اس ملک میں اس معاشرے میں ہم اس قسم کی باتوں کو ڈال دیں تاکہ دو قوموں کا ایک دوسرے کے اوپر سے اعتبار جو ہے وہ ختم ہو جائے اور وہ اپنے آپ میں ہی لڑکٹ مریں اور ہمیں بغیر ہتھیار اٹھائے ہم اس جنگ کو جیت جائیں مفتی صاحب آپ نے ان دونوں حضرات کو سنا اور سن کر آپ کا پہلا رییکشن کیا ہے دیکھئے سب سے پہلا رییکشن یہی ہے کہ ہر ملک میں اس کی ایک پالسی ہوتی ہے پاکستان کی بھی یقین ان ایک پالسی ہوگی کہ بھئی انڈیا کے خلاف جس طریقے سے جتنا بھی پروپیگنڈا پاسیبل ہو اتنا کرنا چاہیے میڈیا کے ذریعے سوشل میڈیا کے ذریعے تو ایسے بہت سے لوگ ہیں خصوصاً زہد حامد جیسے لوگ جو آئی ایس آئی کے اشارے کے اوپر مختلف طرح کے انٹرویوز دیتے رہتے ہیں ٹی وی کے اوپر آ کر شو کرتے رہتے ہیں میں زہد حامد کا انٹرویو کوئی تقریباً آٹھ دس سال سے میں نے مختلف موقع پر ان کے انٹرویوز سنے ہیں تو جیسے نوجوانوں کے اندر ایک جوش پیدا کرنا جو ہوش کے بغیر ہو وہ ان کا اصل میں ایجنڈا ہے اور یہ مقبول جان کے بارے میں میں یہ کہوں گا کہ ان کی پاس معلومات تو بہت ہیں لیکن وہ ایک سکولر نہیں ہیں وہ ایک صحافی ہیں وہاں کے جو گورنمنٹ سرونٹ رہ چکے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ایک اسلامی سکولر ہیں اور وہ جو بات کہیں گے وہ صحیح ہوگی بلکہ اس کو جو سکولرشپ ہے جو اس کے ٹولز ہیں اور اس کا جو سٹینڈرڈ ہے اس کے میعار پر پرکھا جائے گا اس کے میعار پر رکھا جائے گا اور اس کے بعد یہ تیہ کیا جائے گا یہ میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ وہ بات غلط کہہ رہے ہیں جی تو اگر میں یہ کہوں آپ سے پوچھوں اور بڑا میرا سیدھا سوال ہوگا کہ کیا اس قسم کی کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس میں کی مسلمانوں کو یہ پیغام دیا گیا ہے کہ آپ ہندووں کے خلاف جو ہیں گزوائے ہند کریں نہیں ایسی کوئی حدیث نہیں ہے لیکن ایک جنگ کی سوئی لیہ بات کریں میں تھوڑا سا اس حدیث کے اوپر بات کرنے سے پہلے بیک گراؤن ضرور بتانا چاہوں گا کہ جتنے بھی ابراہمیک ریلیجن ہیں اور تین ابراہمیک ریلیجن ہیں جس میں عیسائیت ہے یہودیت ہے اور پھر اسلام ہے تینوں کے یہاں پروفیسیز ملتی ہیں اور اس کو ہم یہ ایک ریلیجس برانچ ہے جس کو ہم اسکیتالوجی کہتے ہیں اسکیتالوجی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دنیا جب ختم ہوگی تو اس میں کیا کیا علامتیں پائی جائیں گی کیسی اس طرح بڑی بڑی جنگیں ہوں گی اور آخر کار قیامت آ جائے گی قیامت کے بعد کیا ہوگا یہ پوری جو برانچ ہے اس کو اسکیتالوجی کہا جاتا ہے اور تینوں مذہبوں میں پروفیسیز موجود ہیں اول ٹیسٹمن میں ہیں نیو ٹیسٹمن میں ہیں قرآن میں بھی کچھ علامتیں ہیں اور اسی طریقے سے حدیث کے اندر بہت تفصیل کے ساتھ بہت سی باتیں ذکر کی گئی ہیں لیکن پروفیسیز کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات کہی تو وہ ہمیشہ مسلمانوں ہی کے مفاد میں ہوگی میں ایک مثال دیتا ہوں ایک حدیث ہے اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ عربوں کے لیے ہلاکت کا وقت قریب آ گیا ہے اب عربوں سے مراد یہاں مسلمان ہی ہیں تو مسلمانوں کی ہلاکت کی پیشنگوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر کی ہے اب یہ کوئی کہنے لگے کہ یہ کیسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام کے لیے تیار کیا جائے کہ بھئی تم حملہ کر دینا یا حملے کا دفاع کر لینا بلکہ ایک چیز ہونے والی ہے اس کو بیان کرنا مقصد ہوتا ہے یا اسی طریقے سے ایک اور حدیث آئی ہے اس میں تو کعبے کے ڈیمالیشن کا ذکر ہے کہ آخر زمانے میں افریقہ کا ایک بادشاہ آئے گا وہ کعبے کو ڈیمالیش کر دے گا تو اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث انڈیا کے تعلق سے ہے اور یہ حدیث صحیح ہے اس کے جو نیریٹرز ہیں وہ دو ہیں اور یہ بہت پوائنٹ کی بات ہے اس لئے میں چاہوں گا کہ آپ بھی اور جو ناظرین ہیں وہ تفاہ غور سے سنیں دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کمپینینز ہیں جن کو ہم صحابہ کہتے ہیں ان میں ایک صحابی ہیں ان کا نام ہے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ ان صحابی کی ان کمپینینز کی سب سے زیادہ نیریشنز ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پانچ ہزار سے زائد ہیں تو ایک تو حدیث ان کی ہے اور ایک اور کمپینین ہے ان کا نام ہے سوبان ایک نیریشن ان کی ہے ایک روایت اور حدیث ان کی ہے تو سب سے پہلے میں سوبان کی جو روایت ہے رضی اللہ عنہ کی وہ میں آپ کو بیان کرنا چاہوں گا سوبان رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا اور یہ بالکل صحیح حدیث ہے کہ میری امت کی دو جماعتیں ایسی ہوں گی کہ جن کو اللہ تعالی جہنم کی آگ سے آزاد کر دے گا پہلی جماعت تو وہ ہوگی جو ہندوستان کے اوپر حملہ کرے گی اور دوسری جماعت وہ ہوگی جو عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے ساتھ ہوگی یہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی سوبان رضی اللہ عنہ اس کے نیریٹر ہیں لیکن ابھی یہ بات ادھوری ہے وہ ادھوری اس لیے ہے کہ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو اور کن کن لوگوں نے کس انداز سے بیان کیا ہے تو میں نے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کا نام لیا جو سب سے زیادہ روایت کرنے والے اور نیریٹ کرنے والے ہیں ان سے انہوں نے اس حدیث کو دو طریقے سے بیان کیا ہے ان میں سے ایک طریقہ کافی ہے وہ یہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں غزوہ ہند کے بارے میں بتایا کہ بھئی ایک جنگ ہوگی ہندوستان میں اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ سندھ اور ہند کی طرف یاد رکھیے کہ اُس زمانے میں ہند اور سندھ الگ نہیں تھے یہ تو اب ہوئے ہیں سندھ اور ہند کی طرف ایک لشکر بھیجا جائے گا اور اے ابو حریرہ اگر تم نے وہ زمانہ پایا یہ ابو حریرہ سے کہا جا رہا ہے اے ابو حریرہ اگر تم نے وہ زمانہ پایا تو میں چاہوں گا کہ تم اپنی جان اور مال اس میں لگاؤ اگر تم شہید ہوگئے بہت اچھی بات ہے اور اگر تم واپس آگے تو اللہ تعالیٰ تمہیں جہنم کی آگ تم پر حرام کر چکے ہوں گے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس غزوہ ہند کی بات اس حدیث میں کہی جا رہی ہے وہ فرسٹ سنچری کے اندر آلڈی ہو چکا ہے اور اس کے اپنے ازباب ہیں اس کے اپنے ازباب ہیں کہ وہ غزوہ کیوں ہوا تھا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قیامت تک یا ہمارے دور میں یا آگے چل کر آسے دس سال بعد بیس سال بعد سو سال کے بعد کوئی بھی لڑائی ہوگی تو اس کو غزوہ ہند کہہ دیا جائے اسلامی کے سکولرشپ میں ایک بہت ہی مشہور نام ہے یہ ہے بہت مشہور مفسر ہے جنہوں نے پران کی تفسیر بھی کی ہے ان کا نام ہے ابن کسیر ابن کسیر ان احادیث کو روایت کرنے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ یہ غزوہ ہند فرس سنچری کے اندر ہو چکا ہے فرس سنچری اسلام کی جو فرس سنچری فرس سنچری آفٹر ہجرہ تو یہ اس کے اندر ہو چکا تو اب پاکستان کے کچھ لوگ اگر اس کو اپنے اوپر فٹ کرنے لگیں یا ہندوستان کے کچھ لوگ اس سے خائف ہونے لگیں درنے لگیں کہ بھئی اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہندوستان کے مسلمان خوب پلاننگ کر رہے ہیں مدرسو کے اندر خوب ٹریننگ بھی جاری ہے یہ بالکل غلط ہے غزوہ ہند کیا ہے صاحب یہ بتائیں غزوہ ہند ایک جنگ جو ہندوستان میں ہوگی ٹھیک ہے تھوڑا سا اس کو دیپلی سمجھائیں کس قسم کی جنگ ہوگی مثال کے طور پر جو جس غزوہ ہند کی اس حدیث کے اندر بات ہو رہی ہے اور میں نے ایک نام لیا ابن کسیر کا انہوں نے جس جنگ کی طرف اشارہ کیا ہے وہ دراصل محمد بن قاسم کا حملہ ہے جو راجہ داہر کے دور میں ہوا ہے اور اس کے پیسے بھی ایک پورا بیک گراؤنڈ ہے وہ بیک گراؤنڈ آپ کو مختصر بیان کرنا چاہوں گا اور یہ بیک گراؤنڈ میں نے چچنامے سے لیا ہے چچنامہ جو ہے وہ سندھ کی تاریخ کا سب سے معتبر سب سے آثنٹک ذریعہ ہے اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ داہر کے دور میں عراق میں گورنر تھے اور جو اسلامی کیلیفٹ کے اندر عراق آتا تھا تو وہاں پر ایک گورنر تھے ان کا نام تھا حجاج بن یوسف حجاج بن یوسف کے سیکریٹری تھے ان کا نام تھا سعید ان کا مرڈر اور اسیسینیشن ہو گیا جس نے اسیسینیشن کیا اس کا نام تھا محمد بن حارس اللافی وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ پورے اپنے قبیلے کے ساتھ وہاں سے بھاگ کر سندھ آ گیا راجہ داہر کے پاس تو حجاج بن یوسف نے سب سے پہلے راجہ داہر کو یہ کہلوایا کہ ہمیں جو تمہارے پاس کرمنلز ہمارے یہاں کے آئے ہیں جو دہشتگرد تمہارے یہاں آئے ہیں جن دہشتگردوں کو تم نے پناہ دیئے وہ ہمیں واپس چاہیں راجہ داہر کوئی اچھے کریکٹر کا انسان نہیں تھا یہ بھی پورے چچنامے کے اندر صاحب لکھا ہوا ہے تو اس نے اس ریکویسٹ کو جو حجاج بن یوسف کے پاس سے آئی تھی اس کو اگنور کر دیا اور محمد بن حارس اللافی اور اس کے جو ساتھی تھے ان کو سرنڈر نہیں کیا اس کے بعد گورنر نے اپنے دامان محمد بن قاسم کو باقاعدہ آرمی لے کر سندھ کے اوپر حملہ کرنے کیلئے بھیجا تاکہ محمد بن حارس اللافی کو اس کے کیے کی سزا دی جا سکے میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں گا تمام لوگوں کو اور میں نے اس سے پہلے بھی ایک ویڈیو کے اندر یہ بات کہی ہے کہ اگر محمد بن قاسم کے حملے کا مقصد ہندوستان میں اسلام کو پھیلانا ہوتا تو پھر سندھ کے اوپر یہ بات آ کر نہ رکھتی بلکہ گجرات میں بھی آتے گجرات سے آگے جہاں آج یوپی ہے بیہار ہے وہاں تک چلتے رہتے لیکن گورنر نے حجاج بن یوسف نے جب ان کی مہم پوری ہو گئی تو محمد بن قاسم کو واپس بلا لیے کہ آپ کا کام پورا ہو گیا جن کرمینلز کو آپ کو سزا دی نہیں تھی ان کرمینلز کو سزا دے دی گئی آپ واپس لوٹ جائیں تو یہ دراصل وہ غزوہ ہے جس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی تھی اور اس غزوے کو مطلب یہ کہ اگر آپ اس کا پورا بیک گراؤنڈ دیکھیں تو ظاہر ہے کہ یہ دہشت گردوں کو پکڑنے کے لیے غزوہ ہوا تھا اور اس سے بہتر اس سے آج کے دور میں بھی اگر آپ دیکھیں کہ امریکہ نے جن ملکوں کے اوپر حملہ کیا ہے کہ یہی نیریٹیو نہیں تھا میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اس نیریٹیو کو ریجرٹ کر دیجئے لیکن دنیا کی ایک بڑی تعداد نے اس نیریٹیو کو ایکسپٹ کیا ہے کہ بھئی افغانستان پر ہم حملہ اس لیے کر رہے ہیں کہ چونکہ یہاں پر دہشت گرد چھپے ہوئے ہیں امریکہ کے نیریٹیو تھا تو یہ غزوہ ہند ہے جی ایک آپ نے محمد بن قاسم کی ابھی بات کی تو میں ایک تھیوری یہ بھی ہے کہ محمد بن قاسم جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کچھ رشتہ دار تھے جو اپنی جان بچا کر راجہ داہر کے یہاں پر پناہ مانگنے گئے وہ اس نے جنگ اس صورتحال میں کی اور وہ مارنا چاہتا تھا ہمارے جو پیغمبر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ان کی فیملی کو مارنا چاہتا تھا اس لئے اس نے راجہ داہر کے اوپر ٹیک کی اور راجہ داہر نے ان کی جان بچائی آپ اس کے بارے میں کیا کریں یہ نیریٹیو بالکل غلط ہے اس کا تاریخ کی کتابوں میں کہیں تذکیرہ نہیں ملتا ہے ہندوستان میں کچھ فیملیز نے اس کا دعویٰ کیا آج سے تقریباً کوئی سات ستر سال پہلے کہ بھئی اس طریقے کے ساتھ ہمارے بڑوں کے ساتھ اس طریقے کی کوئی بات ہوئی تھی اور یہاں سے راجہ داہر نے ایک فوج بھیجی تھی اور یہ لوگ حسینی برہمن کہلاتے ہیں یہ پورا نیریٹیو بھی سات ستر سال سے چلا ہے ہسٹری کی اسلامی ہسٹری کی کسی بھی کتاب میں چاہے وہ شیعوں کی طرف سے ہو یا سنیوں کی طرف سے ہو اس واقعے کا کوئی ذکیری نہیں ہے یعنی اگر یہ واقعہ ہوتا کہ حجاج بن یوسف نے اس لئے بھیجاتا تو شیعوں کی ہسٹری کے اندر یہ بات ضرور ہونی چاہیئے تھی چونکہ حجاج بن یوسف کو شیعہ برادری پسند نہیں کرتی ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ شیعہ برادری کھڑی رہی ہے اور ان کا آج بھی ماتم مناتی ہے تو ظاہر ہے کہ ان کی کتابوں میں تو ہونا چاہیئے تھا چلو سنیوں کی کتابیں میں نہ ہو لیکن شروع سے لے کر آپ آج تک کے چچنامہ سمیت پڑ جائیے اس میں اس واقعے کا کہیں کوئی ذکر ہے ہی نہیں مگر آپ نے سنا ہے جو میں کہہ رہا ہوں اس کو ہاں یہ کسی نے یوٹیوب ویڈیو ڈالی اس کے بعد وہ پاپیلر ہو گئی تو یہ سنی سنائی باتیں تو دنیا میں چلتی رہتی ہیں ان کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا ہسٹوریکل کتابوں سے ہی سمجھنا چاہیئے شاہ ولی ہیں ایران کے ان کی ایک پروفیسی ہے بھوشہ وانی ہے کہ بھارت اور پاکستان کے درمیان ایک جنگ ہوگی آپ کا ان کے بارے میں کیا کہنا ہے شاہ ولی کے بارے میں سنیئے تقریباً سات سو آٹھ سو سال پہلے یہ شام میں پیدا ہوئے تھے اور انہوں نے مائگریٹ کیا اس زمانے میں جو آج کا ایران ہے فارس اس کو کہا جاتا تھا تو یہ مائگریٹ کر کے یہاں آگئے یہاں سیٹل ہو گئے ایک بڑے بزرگ آدمی تھے ان کے بہت سارے اشار ہیں اور ان کے جو اشار ہیں جو دیوان جس کو ہم پویٹری کا کلیکشن کہتے ہیں دیوان غالب بہت لوگوں نے سنا ہوگا تو ان کا جو سب سے پہلا کلیکشن ہے اور وہی ایک کلیکشن ہے پہلا کیا وہی ایک کلیکشن ہے وہ تقریباً آج سے ڈھائی سو تین سو سال پہلے ایران میں چھپا اور جن اشار کا یہ لوگ حوالہ دیتے ہیں پاکستانی میڈیا میں آتا ہے کہ شاہ نعمت ولی نے پیشنگوئی کر دی انڈیا پاکستان میں جنگ ہونی ہے اور سرحد سے پتھان آنے ہیں اور وہ اندوستان کے اندر تباہی مچا دیں گے وہ سارے اشار اس میں لکھے ہوئے ہیں یعنی اس میں نہیں لکھے ہوئے بلکہ شاہ نعمت کی طرف وہ منصوب ہیں تو یہ سارے اشار اشار تقریباً دو ہزار کے قریب ہیں اس دیوان کے اندر موجود نہیں ہیں یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے کہ آپ اقبال کا دیوان چھاپیں اور اس میں ان کی جو مشہور نظم ہے شکوہ جواب شکوہ وہ نہ ہو اور کوئی آدمی یہ کہنے لگے یعنی نہ کسی کو پتا ہو کہ شکوہ اور جواب شکوہ وہ اقبال کا کلام ہے اور کوئی آدمی یہ کہنے لگے میرے پاس ایک پرچی ملی ہے اس میں اشار ہیں اقبال کے اور دنیا میں کسی کو نہ پتا ہو کہ اقبال کے وہ اشار ہیں تو کیا کوئی اس کو تسلیم کر لے گا بلکل ایسے ہی شاہ نعمت کی طرف شاہ نعمت ولی کی طرف یہ اشار منصوب کر دیئے گئے سب سے پہلے کچھ اشار ان دو ہزار میں سے کچھ اشار جو ہیں وہ تو ایٹین ففٹی سیون کے بعد لوگوں نے لوگوں کا سامنے آئے کسی نے ویسے ہی اشار چھات دیئے اور ان کی طرف منصوب کر دیا اس میں تیمور کا نام تھا بابر کے بارے میں ذکر تھا اقبال کے بارے میں ذکر تھا تو ظاہر ہے کہ ان لوگوں کا زمانہ گزر چکا تھا تو ایسے اشار فیبریکیٹ کرنے میں بڑی آسانی تھی لوگوں کو جو ان واقعہ سے متعلق ہوں جو پہلے ہو چکے اس کے بعد یہ اشار چلتے رہے نائنٹین فورٹی سیون جو کہ ایک انقلاب کا دور تھا حالات بڑے خراب تھے اس وقت بھی کچھ لوگوں نے موٹیویٹ کرنے کے لیے کچھ نئے اشار شاہ ولی کی طرف منصوب کر کے شائع کیے اور اس میں انگریزوں کے تک تذکرہ تھا کہ ان کی جو دور حکومت ہے وہ سو سال تک رہے گا اس کے بعد وہ اشار چھپتے رہے چھپتے رہے اس کے بعد تقریباً نائنٹین سیونٹیز کے آس پاس پھر اور اشار چھپے اور اس کے اندر اندوستان پاکستان کا جو کانفلکٹ ہے اس کا تذکرہ ہے یہ جو میں آپ کو ساری بات بتا رہا ہوں یہ کوئی میں اپنے گھر سے نہیں بتا رہا ہوں بلکہ پاکستان میں ہی ایک میگزین نائنٹین سیونٹی سکس میں اس میگزین کا نام محدث اس میگزین کے اندر ایک صاحب نے پورا ایک آرٹیکن لکھائے تحقیقی جس میں اس بات کو ثابت کیا ہے کہ جو دو ہزار اشار ہیں یہ فیبریکیٹڈ ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے کوئی ان کی حقیقت نہیں ہے اور اگر یہ شاہ نعمت ولی کے اشار ہوتے تو ان کے دیوان میں ضرور ہوتے چونکہ ان کے دیوان کو یہ اشار ہی زندہ رکھ سکتے تھے چونکہ ان اشار کی بہت پولٹیکل ویلیو ہے تو اتنے اہم اشار وہ اپنی کتاب میں نہ رکھ کر وہ کہیں چھوڑ کے چلے جائیں اور اس کے بعد وہ اٹھارہ سو ستاون میں ڈسکور ہوں لوگوں کو اور وہ بھی انڈیا میں ڈسکور ہوں ایران میں ڈسکور نہ ہو تو یہ عجیب بات ہے جی وہ مسلمان جو ہندوستان میں بستے ہیں پاکستان سے بھی ایک بڑی آبادی ہے جو انڈیا میں مسلمانوں کی ہے اور وہ جب زائد حامد اور اور اے مقبول جان جیسے لوگوں کو گزوائے ہند کے بارے میں بات کرتے ہوئے سنتی ہے اور ان کے اس کال کو سنتی ہے کہ انڈیا پاکستان کو تم الگ کرو یہ جنگ جو ہے یہ مسلمانوں کی ہے اور ہمارے جو رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف سے یہ جنگ جو ہے نافذ کرنی ہے ہم نے تو ایز ان انڈیا مسلم یا سوائے صرف صرف مسلم آپ کیسا محسوس کرتے ہیں اندر سے اور آپ ان تمام مسلمانوں کو جن کے من میں اس طرح کا کوئی شک ہو سکتا ہے آپ کا ان لوگوں کو کیا پیغام ہوگا دیکھئے ہمارا جو طریقہ ایکار ہے انڈیا مسلم کا میں بات بتا رہا ہوں ہم لوگ جو یہاں روکے ہیں انڈیا میں وہ ایک معاہدے ایک ٹریٹی ایک کوویننٹ کے تحت روکے ہیں وہ ہماری جو ٹریٹی ہے وہ انڈیا کانسٹیوشن کے ساتھ ہے اور اس کانسٹیوشن کے بنانے والوں کے ساتھ ہے کہ بھئی آپ نے اس کانسٹیوشن میں مسلمانوں کو اقلیتوں کو مائنورٹی اس کو فریڈم آف ایکسپریشن دی ہے فریڈم ٹو رائٹ ٹو پریکٹیس یہ سب آپ نے دیا ہے تو ہم یہاں پر رک رہے ہیں تو ہم جو سٹیزن ہیں انڈیا کے وہ بائی چینس نہیں بلکہ بائی چوئس ہیں اور ہمارے نبی کی سنت یہ ہے کہ جب ایک مرتبہ معاہدہ کر لیا سامنے والا اگر معاہدہ توڑ دے تو بات الگ ہے لیکن تمہیں نہیں توڑنا ہے تو اس اعتبار سے اس اعتبار سے یہ ہمارے لئے ضروری ہے کہ ہم اس معاہدے کو جو ہم نے کانسٹیوشن کے ساتھ کیا ہے ہمیشہ ہمیشہ اس کو برقرار رکھیں اس کو آنر کریں ایک بات تو یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ پلوامہ میں جو اٹیک ہوا یقیناً افسوسناک واقعہ ہے کہ کچھ لوگ انسانوں کی جان جان گئی ہے یعنی انسانیت کے تقاضے سے اگر دیکھا جائے اگر آپ اس کو یہ نہ دیکھیں بھئی کشمیری کون ہے اور انڈین کون ہے اور پاکستانی کون ہے تو جتنے بھی لوگ ہیں پوری دنیا میں جو انسانیت نواز ہیں وہ اس واقعے کے اوپر افسوس کر رہے ہیں میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ جیشہ محمد ہو یا جتنے بھی یہ آؤٹفٹس ہیں میں ان سے ایک بات کہنا چاہوں گا مثلا مسعود اظہر ہے مسعود اظہر کشمیری تو ہے نہیں مسعود اظہر شاید پنجاب مسلمان ہے بلکل بلکل بھائی پور سے ہیں بھائی بلکل بھائی آپ کا کشمیر میں انٹرسٹ کیا ہے ایک کشمیری مثلا چاہے وہ ملیٹنٹ ہو یا وہ سیپریٹسٹ ہو کسی بھی طریقے کا اگر وہ کسی مومنٹ میں حصہ لے رہا ہے چلو اس کا ایک انٹرسٹ ہے فور در سیک او دی آرگیومنٹ ہم نے اس کے انٹرسٹ کو جسٹیفائی کر لیا لیکن مسعود حضر جیسو کا حافظ سعید جیسو کا کشمیر میں انٹرسٹ کیا ہے اگر انٹرسٹ یہ ہے کہ بھائی ہم جہاد کر رہے ہیں ہم مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہیں تو میں ایک چیز ان سے پوچھنا چاہوں گا اور اس سوال کا جواب ان کے پاس صبح قیامت تک نہیں ہوگا وہ یہ کہ چائنہ میں ایگور مسلم کمیونٹی اس وقت ظلم کی چکی میں پیس رہی ہے آٹھ کروڑ سے زیادہ یہ مسلمان ہیں جن میں سے ہزاروں نہیں لاکھوں کو کانسنٹریشن کیمپ میں رکھا ہوا ہے ریپورٹس آ رہی ہیں کہ ان کو زبدستی شراب پلائی جا رہی ہے جو اسلام میں حرام ہے زبدستی ان کو پورک کھلایا جا رہا ہے جو اسلام میں حرام ہے تو گویا کہ ان کی یعنی نماز پڑھنے کے اوپر ایک آدمی اگر مسجد میں جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے چلا گیا تو اس بنیاد پر اس کو گریفتار کر کے کانسنٹریشن کیمپ میں ڈال دیا یہ حشر ہے تو آپ نے چائنہ کے مسلمانوں کے بارے میں کیا کیا ہے یہ آئی ایس آئی آپ کو اجازت نہیں دیتی کہ آپ چائنہ کی پالیسی کے بارے میں نہیں بول سکتے اگر آپ کو مسلمانوں کا اتنا ہی درد ہے تو آپ چائنے میں جائیے جہاں مسلمانوں کا کو مارا جا رہا ہے ان کو کانسنٹریشن کیمپ میں رکھا جا رہا ہے کیا جہاز صرف کشمیر کے لیے رہ گیا کیا صرف ایک خطے کے لیے رہ گیا تو یہ میں ان لوگوں کو کہنا چاہوں گا اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ دراصل یہ جو ایجنسیاں ہیں پاکستان کی جہاں ان کا انٹرسٹ ہے وہاں ان لوگوں کو استعمال کر لیا جاتا ہے اور جہاں ان کا انٹرسٹ نہیں ہوتا وہاں ان لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ خامش رہنا آپ مسود اظہر کی یا جیسے لوگوں کی ایک بھی سپیچ ایسی نہیں سنیں گے کہ جس میں انہوں نے چائنہ کے خلاف اپنی آواز اٹھائی ہو یا چائنہ کو کنڈیم کیا ہو چونکہ چائنہ کے انٹرسٹ پاکستان میں اور پاکستان کے انٹرسٹ چائنہ میں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارے اسٹیٹ کے پالے ہوئے لوگ ہیں بلکل اس میں کوئی شک نہیں ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے عمران خان صاحب سے یہ سوال پوچھا گیا میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا ایک نیوز چینل پر یہ سوال پوچھا گیا کہ آپ یہ بتائیں کہ چائنہ چائنہ میں جو یوگر جو ہیں مسلم ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے آپ فلسطینیوں پر ایک رائے رکھتے ہیں کشمیریوں پر ایک رائے رکھتے ہیں ان کے اوپر آپ کا کیا موقف ہے تو انہوں نے کہا کہ ماف کریں مجھے اس بارے میں کوئی علم نہیں ہے تو پھر ریپورٹر نے ان کو آگاہ کیا کہ اس قسم کے واقعات وہاں پیش آ رہے ہیں جن کا ذکر ابھی آپ نے کیا تو عمران خان صاحب نے کہا کہ میں اس کے بارے میں تحقیق کروں گا اور اس کے بعد میں میں اس موضوع پر کو میں ڈیل کروں گا تو انہوں نے کہا کہ آپ ڈیل کیسے کریں گے چائنہ کے ساتھ تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں جناب چائنہ کا ایک مقصود ان کا ایک طریقہ ہے وہ پڑے پرائیوٹلی بات کرتے ہیں اور تو یہ ان کا way of talking ہے تو میں جاؤں گا ان کے ساتھ privately میں اپنے ان issues کو اٹھاؤں گا اگر ایسی کوئی بات ہے تو تو میں سن کے حران تھا بھی ہندوستان کا بھی ایک طریقہ ہے تو چاہیے آپ کو بھی آپ بھی مذاکرات کے table پر اس حساب سے بات کریں اب کچھ لوگ کہیں گے کہ آج جو ہیں انڈین گورنمنٹ تو ہے ہی نہیں ٹاکس کیلئے ریڈی تو ان کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ موڈی صاحب تو دو ہزار چودہ میں آئے ہیں اس سے پہلے انڈین گورنمنٹ ہمیشہ ریڈی رہی ہے اور جب جب ٹاکس کی بات آئی ہے آپ نے کچھ نہ کچھ کیا ہے وہاں سے مثلاً لاہور میں جب declaration ہوا ایک آخری بڑا declaration ہمارا شملہ معاہدے کے بعد لاہور میں ہوا تو وہاں پر اس کے بعد میں کارگل ہو گیا اس کے بعد میں جب اور آگرا میں ٹاکس ہوئیں تو پھر پارلیمنٹ پر اٹیک ہو گیا پھر جب حالات اور اچھے ہوئے ہمارے اور اس وقت اگر آپ کو یاد ہو IPL میں پاکستانی ٹیم کھیل ہاں پہ کھیل رہی تھی ہمارے پلیئرز کبھی سوچا نہیں تھا ہندوستان کے اندر بیٹھ کر ہم شوئے وقتر یا شاہید افریدی کے لیے بھی چیئر کر رہے ہوں گے لیکن ہماری عوام نے وہ بھی دیکھا وہاں سے آٹسٹ بھی آئے سب کو سینے سے لگایا اور اس کے بعد ممبئی کا واقعہ ہو گیا تو مسلسل اس طرح کی ایک حرکت پاکستان کے طرف سے ہوتی آئی ہے عوامی سکر پر تو ہمیشہ سے ایک دوسرے کے لیے خیر سگالی کا جذبہ رہا ہے مجھے آج بھی یاد ہے کہ سعید انورڈ نے جب 194 اسکور کیے تھے انڈیا میں تو پورے سٹیڈیم دونوں ملکوں کی جو عوام ہیں ان کے درمیان مسئلہ نہیں ہے بلکہ جو حکومتوں کے درمیان جو ان کی جو غلط پالیسیاں ہیں اس کی وجہ سے حالات خراب ہوتے جاتے ہیں کشمیر کے تعلق سے بھی یہ بات ہمیں کہنی پڑے گی کہ کشمیریوں کے تعلق سے ہماری پالیسی وہ نہیں رہی جو ہونی چاہیے تھی اور ہمیں ایسا لگتا ہے میں اس کی اکمثال دوں مثلا آپ جو ہے بازار گئے اور بازار سے آپ نے سامان لیا اور جب آپ گھر لے کر آئے سامان تو اس کی جو ریپنگ تھی یا اس کی جو پیکنگ تھی وہ تو آپ نے رکھ لی اور جو اصلی سامان تو وہ کورے میں پھیک دیا اگر آپ کشمیر کی بات کشمیریوں کے بغیر کرتے ہیں تو یہ ایسا ہی ہے کہ آپ نے تھیلہ اٹھا کر رکھ لیا اور جو اس کے اندر سامان تھا اس کو پھیک دیا یہ پالیسی کسی لینڈ مافیا کی تو ہو سکتی ہے لیکن حکومت کی نہیں ہو سکتی کشمیر اگر کسی کو چاہیے تو کشمیری ساتھ آئیں گے صوبہ تو کشمیریوں سے بنتا ہے ورنہ تو وہ زمین کا ایک ٹکڑا ہے اس موقع پر جب پلواما اٹیک ہوا تو کتنے افسوس کی بات ہے کہ پورے ملک میں جگہ جگہ معصوم نحت کشمیریوں کے اوپر محض اس بنیاد پر حملے کیے گئے کہ وہ کشمیری ہیں دہردون میں ایک کالج سے ایک کشمیری دین کو صرف اس لیے نکال دیا گیا کہ اس کا تعلق کشمیر سے ہے آپ کے میگالے کے گورنر صاحب ٹویٹ کر کے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کشمیری لوگوں کا بائیکارٹ کرنا چاہیے کہ وہ انڈیا میں آ کر تجارت نہ کریں اپنی کمائی نہ کریں تو کیا ہم لوگوں نے کیا کبھی انڈینز نے کشمیریوں کو یہ احساس دلایا ہے کہ آپ ہمارے اپنے ہیں اور پھر ہم تو اس اعتبار سے پالیسی بنتی ہے تو جس طریقے سے ہم کنڈیم کر رہے ہیں ان واقعات کو جو گزشتہ کچھ دنوں میں ہوئے ہیں ہمیں ساتھ میں ان بجرنگیوں کو بھی کنڈیم کرنا چاہیے کہ جن کو سی آئی اے نے ملٹن آؤسٹ قرار دیا ہے اور جن کی وجہ سے پورے ملک میں حالات خراب ہو رہے ہیں یہ بلکل درست ہے آپ میں یہ بتا دوں کہ کل کا ہمارا جو پروگرام تھا تو ہمارے ساتھ میں جو مہمان تھے حامد بشانی صاحب تو ان کے وہ بھی ان کا تعلق کشمیر سے ہے اور میں نے خود بڑے ہی سخت لفظوں میں اس بات کی مضمت کی ہے کہ آپ کشمیر کے مسلمانوں کو جو ہندوستان میں سٹوڈنٹس کے طور پر آپ اپنی سٹڈیز کر رہے ہیں کوئی یہاں پہ اپنا بزنس کر رہے ہیں کوئی ویسے ہی آئے ہوئے ہیں اگر آپ ان سب کو ٹارگٹ کریں گے تو ہم کشمیریوں کو اپنے آپ سے اور دور کر رہے ہیں ہم ان کو نزدیک نہیں لے کر آ رہے ہیں جو کہ ہماری ہماری اپنی مشکلوں جو ہماری جو پرابلز ہیں ان کو وہ آگے اور اس میں اضافہ ہوگا اس کے لئے سالوی نہیں ہو سکتا مسئلہ جب تک کہ آپ کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے مسئلہ آپ سالوی نہیں کر سکتے ابھی اس میں ایک آدمی ایک کشمیری کو مار رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ بولو ہندوستان زندہ باد تو اس کشمیری نے جواب دیا کہ ہندوستان زندہ باد یہاں سے نکلتا ہے دل سے یہ تمہارے کہنے سے نہیں نکلے گا تو یہ ایک بہت اچھا جواب تھا یہ ویڈیو وائرل ہوئی اور لیکن وہ آدمی اپنے مارنے سے باز نہیں آیا تو یہ ایک عجیب یعنی لوگوں کے درمیان جنون کیریٹ کر دیا گیا گزشتہ چار سالوں کے اندر کہ جو بھی نہتہ ملے اس کو مار دو اور جیسے ہی کوئی واقعہ ہو کہیں بھی رونوما ہو تو اس کی بنیاد پر مظلوموں کو نحتوں کو کوئی اکینا ملے تو اس کو اس کے اوپر حملہ کر دیا جائے اس چیز کے اوپر کنٹرول کرنا ہندوستان کی جو اسٹیٹ کا کام ہے رول آف لوگ کا ہونا بہت ضروری ہے اور ہمارے جیسے لوگوں کو جو اپنے پلیٹ فارم کے ذریعے بات کرتے ہوں ہمیں اس کی سخت سے سخت لفظوں میں ان کی اس بات کی مذہبت کرنی چاہیے اور ہمیں یہ پیغام دینا چاہیے کہ یہ بالکل ناقابل برداشت ہے اور ہندوستان کا جو سوشل فیبرک ہے وہ سبھی مذہبوں کو ملا کر بنا ہے وہ ایک سیکلر فیبرک ہے ہمیں اس فیبرک کو ہی جو ہے اپنے آپ میں پروٹیکٹ کرنا ہے اور ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ان لوگوں کو جو چاہے وہ پاکستان سے ہوں یا ہندوستان سے ہوں جو مذہب کا جو ہے حوالہ دے کر اور کسی ظلم کو جو ہے بڑھاوا دے رہے ہیں ان لوگوں کو ہمیں بالکل بھی ٹولیٹ نہیں کرنا چاہیے یہ دشمن ہے انسانیت کے سب سے پہلے تو اس کے بعد میں ہمارے ملک کے ہماری قوموں کے اور ہمارے امن کے تو خیر مفتی صاحب ہمیں یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ پاکستان جو ہے جن کشمیریوں کی بات کر رہا ہے جس سٹیٹ آف جمہو ان کشمیر کی بات کر رہا ہے اس میں کشمیر ویلی ایک بہت ہی چھوٹا سا حصہ ہے یہ پانچ ڈسٹرکس میں زیادہ پرابلم ہے باقی یہاں وہاں پہ لداکی بھی ہیں وہاں گجر بھی ہیں بکروال بھی ہیں جمہو کے بڑی بات دی ہے تو وہاں پہ وہ تو کوئی ازادی کی مانگ نہیں کر رہے ہیں وہاں پر خیر وہ ایک الگ موضوع ہے اس پر پھر کبھی بات کریں گے آج مذہبی کانٹیکسٹ میں بکوز آپ آئے ہیں تو بہت سارے ہندوستان کے مسلمانوں کے ذہن میں ایسے سوال ہوں گے جن کو یہاں پر جاننا بہت ضروری ہے ہمارے لیے تو آپ یہ بتائیں یہ جو خودکش حملہ وار تھا عادل دار اس نے تو یہ کہا کہ جب آپ میرے اس پیغام کو سن رہے ہوں گے میں جنتوں کے مزے لوٹ رہا ہوں گا تو کیا اسلام میں خودکشی کی اجازت ہے دیکھئے اس کا جواب سب سے بہتر یہ ہو سکتا ہے حدیث اور قرآن میں کیا لکھا ہے تو میں بعد میں بتاؤں گا خود پاکستان میں سولہ جنوری دو ہزار اٹھارہ کو اسلام آباد میں ایک یونیورسٹی ہے انٹرنیشنل اسلامی یونیورسٹی وہاں سے ایک فتوہ اور وہاں سے ایک بکلے نکلی ہے اور اس میں دو ہزار ریلیجیس اسکولرز کے سائن ہیں جس میں انہوں نے سویسائیڈ اٹیک کو اسلام کی روشنی میں حرام قرار دیا ہے یہ پاکستان میں نکلی یہ کتاب اور اس میں دو ہزار علماء کے جو بہت چوٹی کا علماء ہیں جو ساری دنیا کے اندر ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے وہ سارے اس کے اندر شامل ہیں یہ تو بات ہے دو ہزار اٹھارہ کی دو ہزار اٹھارہ سے دس سال پہلے دو ہزار آٹھ میں دیوبن سے جو کہ انڈیا میں مسلمانوں کا سب سے بڑا مرکز ہے وہاں سے دو ہزار آٹھ میں دہشتگردی کے تعلق سے ایک فتوہ نکل چکا ہے کہ دہشتگردی کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ حرام ہے اور سوسائیڈ بامبنگ جو ہے یا سوسائیڈ اٹیک وہ دہشتگردی میں سب سے سمجھ لیجئے کہ ایک لاسٹ لیول ہے اس سے آگے لیول اور کیا ہوگا تو اگر ہر طرح کی دہشتگردی حرام ہے تو ظاہر ہے کہ یہ بھی حرام ہے اور وہی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو پہاڑ کی چوٹی سے گرا کر قتل کر لے تو وہ جہنم میں ہمیشہ اپنے آپ کو گرتا واپ آئے گا وہ جہنم کے اندر گرتا رہے گا اگر کوئی آدمی لوہے کو اپنے پیٹ میں گھسا کر اپنی جان لے لیتا ہے تو جہنم میں وہ لوہا اپنے پیٹ میں گھساتا رہے گا یہ اس کی سزا ہے تو یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ سوسائیڈ اٹیک یا جس میں انسان کی اپنی جان ہر حال میں جانی ہے وہ جائز ہو سکتا ہے یا اس کی اسلام میں کوئی گنجائش ہے قطعا نہیں اس کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے اور ہمیشہ شروع سے لے کر ایسٹ میں چلے جائیں ویسٹ میں چلے جائیں آپ عرب میں چلے جائیں برنسغیر میں آ جائیں یہاں کے علماء نے اس کو کنڈیم کیا ہے اور اس کے خلاف فتوہ دیا ہے جی تو وہ لوگ جو سوسائیڈ اٹیک کو ویلکم کرتے ہیں اور سوسائیڈ اٹیکرز کو یہ کہتے ہیں کہ کاش ہمیں ان سے ملنے کا موقع ملتا جو کہ ابھی حال ہی میں مولانا مسعود عزر نے جو ہے اپنی آوڈیو ٹیپ میں یہ بات بیان کی کہ یہ میری بدقسمتی ہے کہ مجھے شہیر آدلڈار سے ملنے کا موقع نہیں ملا کاش ان کی زیارت کا مجھے موقع ملا ہوتا تو یہ نہیں سنی لیکن میں ان سے کہنا چاہوں گا کہ بھئی آپ بھی بیلٹ وٹ لگا کے اپنا آپ کو پھار لیں اگر یہی تنہیں شوق ہیں تو آپ یعنی یہ اپنی تقریروں کے ذریعے آپ نوجوانوں کو ورغلاتے ہیں کہ مجھے موقع نہیں ملا گویا کہ اس نے ایک بہت عظیم کام کیا ہے اور کاش کہ مجھے اس کا ہاتھ چوننے کا موقع مل جاتا تو یہ تو محض نوجوانوں کو ورغلانے والی بات ہوئی اس کا تعلق حقیقت سے نہیں ہے اگر حقیقت سے ہوتا تو مسود ازا سب سے پہلے یہ کام کر رہے ہوتے جی تو اس کا مطلب یہ ہے جناب کہ خیر خود تو جو ہے اپنی جان بچوانے کے لئے انہوں نے پلین ہائجیک کروا کر اور پھر کاندھار لے کر گئے ان کو چاہیے تھا ابھی یہ بھی کوئی اس طرح کا ایکشن لیتے وہاں پر مگر ہم اس ساری بات کا یہ جو نچوڑ ہے وہ ہم یہ نکالیں کہ وہ لوگ جو مذہب کو نشانہ بنا کر اور یہ کہتے ہیں کہ یہ بالکل جائز ہے اور ہم اس کا ویلکم کرتے ہیں اور کاش کہ ہر کشمیری جو ہے وہ اس قسم کا کام کرے ان ماہوں کو بڑا فقر ہوگا یہی لوگ اصل میں اپنی ہی قوم کے دشمن ہیں اپنے مذہب کے دشمن ہیں اور حتیٰ کہ اپنے ملک کے بھی دشمن ہیں کیا یہ کہنا درست ہوگا بلکل درست ہوگا میں آپ کی رائے کو سیکنڈ کرتا ہوں اور یہ بتاتا ہوں اپنے ناظرین کو کہ یہ لوگ ملک تو چلیے بعد میں بنے ہیں بنیادی طور پر اگر مذہب کا سہارہ لے کر یہ لوگ کسی چیز کو پرموٹ کر رہے ہیں تو یہ لوگ اسلام کے دشمن ہیں اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں دارڈن دیوبن کا فتوہ ہے اور خود پاکستان کے دو ہزار علماء کا فتوہ اس کے تعلق سے موجود ہے جی بہت خوب تو ہمیں ایسے لوگوں سے دور رہنا چاہیے ان کی جو سپیچز ہیں نفرت سے بھری ہوئی ان کو نہیں سننا چاہیے تو مجھے آپ یہ بتائیں میں آپ کو ایک چیز ضرور کہنا چاہوں گا چونکہ مسعود ازہر کی سپیچز بہت چلتی ہیں آج کل بھی یوٹیوب کے اوپر لوگوں نے اپلوٹ کر دی ہیں اگر مجھے کبھی موقع ملے کبھی مجھے موقع ملے کہ میں مسعود ازہر سے بات کروں تو میں ان کی سپیچ کو سامنے رکھ کر ان کے ایک جملے کے اوپر ان کو بتا سکتا ہوں کہ یہاں اس نے غلط کہا ہے یہاں اس نے غلط کہا ہے یہ اسلام کی غلط انٹرپیٹیشن ہے جو ایک خاص پاکستان کے اندر دھڑا ہے کہ جو دونوں ملکوں کے درمیان جنگ چاہتا ہے اور جو چاہتا ہے کہ کبھی بھی امن قائم نہ ہو دراصل یہ اپنے آقاوں کو خوش کرنے کا ان کا مقصد ہوتا ہے جی کشمیر ویلی کے اندر انتہا پسندی کے محول کو بڑھاوا دینا اور جو نوجوان پیڈی ہے ان کا ریڈیکلائزیشن کرنے میں جو پاکستان کے طرف سے سپورٹ آپ کہہ لیں یا ان تنظیموں کا جو سپورٹ رہا ہے تو وہ کشمیر کے نوجوانوں کو اس قسم کے یہ جو گوریلا وارفیر ہے اس کی طرف دھکیل رہا ہے اسلامی پرسپیکٹیو اس پر کیا ہے کیا اس قسم کی جنگ جائز ہے دیکھیں اسلام میں گوریلا وار کا کوئی تصور نہیں سب سے پہلے یہ تصور چائنیز جنرل نے دیا ہے 600 بی سی میں ان کا ایک ڈاکومنٹ ہے the art of war اس کے اندر گوریلا وار کا تصور دیا گیا اور اس کے بعد ویتنام میں اس کا پورا اس پر عمل کیا گیا اور امریکہ کے خلاف اس کو آزمایا گیا اسلام میں وار کا تصور ہے گوریلا وار کا تصور نہیں ہے باقیدہ پوری اس کی گائیڈ لائنز ہیں کہ جنگ لڑنی ہے تو اس طریقے سے لڑنی ہے اور اس کی ایک بہت موٹی سی مثال میں آپ کو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے دینا چاہوں گا کہ یہ سب جانتے ہیں پوری دنیا جانتی ہے جس کو اسلام سے ذرا سی بھی دلچسپی ہے وہ اس بات سے واقف ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرہ سال مکہ میں گزارے ہیں اور آپ کے اوپر اور آپ کے چاہنے والوں آپ کے ماننے والوں کے اوپر زبدس قسم کا پرسیکیوشن ہوا ہے بہت ظلم ہوا ہے اگر گوریلا وار کا ذرا بھی تصور اسلام میں ہوتا تو وہی موقع تھا مکہ میں کہ جہاں پر اس ظلم کا جواب اس انداز سے دیا جا سکتا تھا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ظلم کا جواب دینے کی کوئی ضرورت محسوس نہیں کی جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم آیا کہ اب آپ مکہ کو چھوڑ کر مدینہ چلے جائیں اور مدینہ حجرت کر کے چلے گئے اور وہاں چھے مہینے کے بعد محنت کر کے کوششوں سے وہاں کی تمام مائنورٹیز کو ساتھ لے کر ایک حکومت قائم ہو گئی اس حکومت کے قائم ہونے کے بھی دو سال کے بعد جب مکہ والوں کی طرف سے یہ خطرہ ہوا کہ اب اٹیک ہونے والا ہے مدینہ کے اوپر تو سب سے پہلے جنگ ہوئی وہ ایک آفیشل جنگ تھی جو مختلف ملکوں کے درمیان ہوتی رہتی ہے ہوتی آئی ہے اور بعض مرتبہ جنگ جو ہے وہ ضرورت بن جاتی ہے اپنے وجود کو بچانے کے لیے تو اس اعتبار سے وہ جنگ ہوئی ہے تو اگر گوریلا وار کا کوئی تصور اسلام میں ہوتا تو مکہ میں گوریلا وار شروع ہو چکی ہوتی جی پلواما میں جو اٹیک ہوا ہے اس کا اسلامی پرسپیکٹیو کیا ہے ایک ہمارے یہاں ایک کتاب ہے فقہ کی فقہ کہتے ہیں اسلامی اللہ کو اور اس کتاب کے اندر خاص کر جو جنگ کا اللہ ہے وہ ذکری کیا گیا ہے اس کتاب کا نام ہے شرق السیر اور اس کے جو آتھر ہیں ان کا نام ہے سرخسی امام سرخسی رحمت اللہ علیہ یہ تقریباً کوئی پانچوی چھڑی سدی حجری میں ہوں گے تو انہوں نے اس کتاب میں ایک بات لکھی ہے انہوں نے لکھا ہے کہ اگر ایک مسئلہ لکھا ہے انہوں نے ایک سیناریو ذکر کیا ہے کہ اگر مسلم آرمی مثلاً کسی شہر میں جاتی اور وہاں کے شہر والے مسلم آرمی سے صلاح کی بات کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ ہمیں چار سال کے لیے پانچ سال کے لیے امن دینے سیس فائر ہو گیا امن کا مطلب ہے سیس فائر ہو گیا دونوں طرف سے تو اب یہ مسلم آرمی کے لیے جائز نہیں ہوگا یہ حرام ہوگا کہ اس پانچ سال کے عرصے میں جس میں سیس فائر ہے وہ سیس فائر کی خلاف ورزی کرے وائیولیشن کرے اور ان لوگوں کے اوپر کسی بھی طرح کا حملہ کرے یہ تو اس صورت میں ہے کہ اگر ہم نے مان لیا کہ بھئی انڈیا پاکستان کے اوپر انڈیا نے اٹیک کر پاکستان نے انڈیا کے اوپر اٹیک کر دیا چونکہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان جو لاس سیس فائر ہوا ہے وہ انتیس مئی ٹو تھاؤزن ایٹین کو ہوا ہے وہ سیس فائر اوفیشلی ابھی چل رہا ہے تو اگر پاکستان کی طرف سے انڈیا کے اوپر پہلے حملہ ہوتا ہے اور وہ اس کو اسلام کا نام لے کر حملہ کرتے ہیں تو میں ان کو یہ کہنا چاہوں گا کہ بھئی اسلام نے تو آپ کے اس حملے کو جسٹیفائی کیا نہیں ہے سیس فائر کے تو آپ بائیولیشن کری نہیں سکتے کتاب میں یہ لگ دیا گیا جو اسلامی کلوکی کتاب ہے اور اگر یہ حملہ جو پلوامہ میں ہوا ہے ظاہر ہے کہ پاکستان نے اوفیشلی اپنے فوجی بیچ کر تو کیا نہیں ہے تو یہ گوریلا وار کی ایک قسم ہے اور گوریلا وار کا اسلام میں کوئی تصور ہے نہیں تو اس لیے آپ اس کو اسلام سے کسی بھی طریقے سے نہیں جوڑ سکتے پلس یہ سوسائیڈ اٹیک ہے کہ جس کو اسلام نے پہلے ہی کنڈم کیا ہوا ہے جی آپ یہ بتائیں کہ دہشتگردی کا کوئی مذہب ہوتا ہے بار بار ہمارے ملک میں اس پر ڈیویٹ ہوتی آئی ہے آپ کا کیا پرسپیکٹیو ہے دہشتگردی ایک اپنے میں خود ایک آئیڈیالوجی ہے نفرت کی ہاں اس کو فیول ضرور مذہب کا غلط استعمال کر کے مل سکتا ہے اس میں کوئی شک نہیں مثال کے طور پر بہت سے لوگ ہندو ریلیجنس اسکریپچرز کا وائلنس پرموٹ کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں تو ہمارا مسئلہ یہ ہے اس دنیا کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم آج تک دہشتگردی کی کوئی کمپریہنسیو ڈیفینیشن جو ہے وہ لوگوں کو نہیں بتا پائے یونائٹیڈ نیشن نے آج تک کوئی اس کو پراپرلی ڈیفائن نہیں کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ جو چیز ایک ملک کو دہشتگردی لگتی ہے وہی دوسرے ملک کو جنگ آزادی لگتی ہے تو ہر ملک بیچ میں آ جاتا ہے کہ نہیں جی یہ دہشتگردی نہیں ہے وہ دہشتگردی نہیں ہے لیکن میرے حساب سے دہشتگردی تو دہشتگردی کے وہ میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں بلکل میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں بلکہ وہ اس کے دائرے میں نہیں اس کا سب سے ورسٹ اس کی قسم ہے وہ میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دہشتگردی کو ریلیجیس میس انٹرپیٹیشن فیول دیتی ہے اگر آپ ریلیجن کی صحیح انٹرپیٹیشن کریں پھر چاہے وہ کوئی بھی ریلیجن ہو دنیا کا حتیٰ کہ دیسٹورٹیڈ ریلیجن بھی اگر ہے یعنی اس کے اگر ریلیجیس سکرپچرز کو دیسٹورٹ کر دیا گیا یا اس کے اندر تحریف کر دی گئی تو میں اس بات کو تسلیم نہیں کر پاؤں گا یا میں اس کو بلہب میرے پاس کوئی ایسے ایویجنس نہیں ہے اس کو تسلیم کرنے کے لیے کہ بھئی ریلیجن جو ہے وہ وائلنس کو یا اسی طریقے سے دہشتگردی کو ٹیرر کو پرموٹ کرتا ہوگا ہندوستان میں ایک آج کل نیا جملہ آپ اس کو کہہ لیں وہ فینکا جا رہا ہے بار بار کہ چلے مان لیا کہ دہشتگردی کا کوئی مذہب نہیں ہے لیکن وہ جو دہشتگرد ہے اس کا تو مذہب ہے اور جب بات آتی ہے یہ تو لوگ کہتے ہیں کہ نی نی یہ مسلمان نہیں ہے جس نے دہشتگردی کی ہے تو لوگوں کا ایسا کہنا کہ ٹھیک ہے ہم اس کو مسلمان نہیں مانتے جو دہشتگرد کر رہا ہے آپ کیا اسے مسلمان مانتے ہیں میں نے ابھی ایک ویڈیو اپنے پیس کے اوپر اپلوڈ کی ہے وہ ایک نیوز چینل کی ویڈیو ہے ای بی پی کی وہ کلپ ہے کوئی پانچ منٹ کی ہوگی جس میں بار بار اینکر یہ کہہ رہی ہے کہ بھئی ایک ہندو دہشتگرد جس کا تعلق لشکر تییبہ سے ہے وہ پکڑا گیا کوئی تقریباً 6-7 مہینے پرانی وہ ویڈیو ہے تو بار بار اس کو ہندو دہشتگرد کہا جا رہا ہے تو یہ میں نے ویڈیو اس لیے نہیں پوست کی کہ میں یہ بتاؤں کہ ہندویزم دہشتگردی کو پرموٹ کرتا ہے ہرگز میں نے یہ الزام نہیں لگایا بلکہ میں لوگوں کو یہ آئینہ دکھانا چاہتا ہوں کہ جو اس طریقے کے جملے پھیکتے ہیں کہ چلو بھئی دہشتگردی کا کوئی مذہب نہیں ہوتا لیکن دہشتگرد جو ہیں وہ سارے مسلمان ہیں تو کم سے کم لوگوں کو یہ نیریٹیف پتا چلنا چاہیے کہ دہشتگرد ہر طرح کے لوگ ہوتے اور ہر مذہب کے اندر مذہب کی مس انٹرپیٹیشن کو یوٹلائز کر کے وہ نفرت کے اس راستے کو اختیار کرتے ہیں اس کی وجہ سے کسی بھی مذہب کو کسی بھی قوم کو آپ کا ٹہرے میں کھڑا نہیں کر سکتے اور کسی کو پر آپ الزام نہیں لگا سکتے کہ جی آپ کے مذہب نے اس کو پرموٹ کیا ہے وہ بالکل درست ہے آپ کی آرگومنٹ اب جیسے شمبو ریگر نام کے اس انسان کی اگر ہم بات کریں تو اس نے ایک مسلمان کو زندہ جلایا بے رہیمی سے اس لیے جلایا کہ وہ مسلمان ہیں کوئی اس لیے بلکل کوئی آپس میں کوئی دشمنی نہیں تھی تو اس انسان کو کسی نے ڈسون نہیں کیا اس کو کسی نے یہ نہیں کہا کہ جناب یہ تو ہندو ہی ہے نہیں میں نے ایک آرگومنٹ ایسی نہیں سنی میں اس کے خلاف ہوں اگر کوئی ہندو یہ کہے گا کہ یہ ہندو نہیں ہے اس کو کہنے کا حق نہیں ہے کسی بھی ریلیجن کو یا کسی بھی ریلیجن کے ماننے والوں کو یہ کہنے کا حق نہیں ہے جب تک کہ وہ خود ہی اس مذہب کو ریناؤنس نہ کر دے کہتے ہیں میں مسلمان نہیں ہوں ایک آدم یہ کہ میں ہندو نہیں ہوں تو ٹھیک ہے اب سامنے والا بھی یہ کہ جب آپ خود ہی کہہ رہے ہو کہ میں ہندو نہیں ہوں تو آپ ہندو نہیں ہیں میرا یہ کہنا ہے مفتی صاحب کہ ہندوستان میں کسی نے یہ کھڑے ہو کر نہیں کہا کہ شمبو ریگر جو ہے وہ ہندو نہیں ہے میں آپ سے یہ let me finish میرا یہ کہنا ہے کہ ٹھیک ہے دہشتگردی کا کوئی مذہب نہیں ہو سکتا میں اس بات کو خود مانتا ہوں میں بہت سارے ایسے امن پسند جو ہے مسلمان ان کو جانتا ہوں اور ایسا ہو نہیں سکتا کہ ایک ڈیڈ عرب کی عبادی ہے وہ ساری کی ساری عبادی دہشتگرد ہو یہ ممکن نہیں ہے لوجیکلی بھی اگر دیکھیں دنیا میں رہا نہیں جا سکتا نہیں نہیں رہ سکتے بلکل وہاں بھی بچے ہیں بوڑے ہیں گھر میں مائے ہیں وہ بھی وہی خواب دیکھتی ہیں جو میری ماں میرے لیے دیکھتی ہوں گی یا کسی اور کی ماں دیکھتی ہوگی ان کے لیے تو ایسا نہیں ہوتا ہے لوجیکلی ہمیں جو چیزوں کو دیکھنا ہوگا ہمارے اندر تھوڑی بہت ریشنیلیٹی ہونی چاہیے ان چیزوں کو دیکھنے کے لیے تو مگر یہ ایک بلکل درست آرگیومنٹ ہے کہ کسی اگر کوئی یہ کہے کہ ٹھیک ہے اس دہشتگرد کا کوئی مذہب نہیں ہے وہ غلط ہے دہشتگرد کا مذہب ہو سکتا ہے وہ ہندو بھی ہو سکتا ہے وہ مسلمان بھی ہو سکتا ہے لیکن دہشتگردی کو ہم یہ کہیں کہ یہ مذہب جو ہے یہ دہشتگردی کو پروموٹ کرتا ہے تو وہ کہنا سراسر غلط ہے تمام ان ہندو بھائیوں کو جو اس پروڈرام کو دیکھ رہے ہیں اور جو کہہ رہے ہیں بار بار کہہ رہے ہیں اور ایک مذہب کو نشانہ بنا رہے ہیں میری آپ سب سے یہ درخواست ہے یہ ونتی ہے یہ گزارش ہے کہ آپ اس طرح کام نہ کریں یہ بہت غلط ہے ایک سوال آپ سے مفتی صاحب میں پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو جتنی بھی تنظیمیں ہیں آپ وہ کو حرام کو لیں القائدہ تالیبان آئیسس لشکر تیبہ حجب المجاہدین جائش محمد اس طرح کی جتنی بھی تنظیمیں ہیں دنیا بھر میں آپریٹ کر رہی ہیں ان سب کی افیلیشن جو ہے وہ مذہب سے ہی کیوں ہے یہ اپنے آپ کو کسی ملک سے اسوسیٹ کیوں نہیں کرتے میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے جتنی بھی تنظیموں کا نام لیا ہے اس میں سے آپ ایک تنظیم کو مائنس کر دیئے اور وہ تنظیم تالیبان کی ہے جن کی افیلیشن اپنے مذہب سے بجائے اپنے ملک سے ہے اور یہی وجہ ہے کہ خود امریکہ جس کا سارا جھگڑائی تالیبان سے تھا اور جس کی وجہ سے افغانستان کے اوپر حملہ ہوا تھا آج ان کے ساتھ نیگوشیشن ہو رہا ہے موسکو میں بھی ملنے ہیں اور قطر میں بھی ملنے ہیں اور انڈونیشیا میں بھی ملنے ہیں اور نہ صرف یہ کہ امریکہ ملنے ہیں بلکہ انڈیا کے بھی جو آفیشلز ہیں وہ ان نیگوشیشن میں اور جو جو ٹاکس ہیں اس کے اندر شرکت کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دنیا کی جو طاقتیں ہیں وہ اس تنظیم کو ایز تنظیم یا ایز ان ارگنیزیشن اس کو ریکنیز نہیں کر رہی بلکہ یہ تو باقی طالبان کی ہو چلے طالبان کو نکال لیں ان کے علاوہ باقی جو ارگنیزیشن ہیں باقی جو ارگنیزیشن ہیں ان کا دیکھئے ایسا ہے کہ جب تک کہ مذہب کی مس انٹرپیٹیشن نہیں کریں گے یا اس کا یوز نہیں کریں گے اس کا یوٹلائز نہیں کریں گے تو آپ کے پاس بیچنے کے لئے کچھ اے نہیں بلکہ آپ کس بنیاد پر آپ لوگوں کو ریکروٹ کریں گے آپ کو ان کو خواب تو دکھانے ہوں گے یا تو مثلا کوئی فوجی اگر کسی آرمی میں کسی ملک کی آرمی میں ریکروٹ ہوتا ہے تو اس کی تنخواہ کا مسئلہ ہوتا ہے اس کی پینشن ہوتی ہے دس چیزیں اس کو بینیفٹس ملتے ہیں ساتھ میں بطن کی محبت بھی ہوتی ہے تو دس چیزیں ساتھ میں ہوتی ہیں تو وہ اپنی جان اور مال کی بازی لگانے کے لئے تیار ہو جاتا ہے اپنے ملک کے نام پر تو اب یہ جو تنظیمیں ہیں آئیسیس ہے وہ قرآن وغیرہ یہ آخر کس بنیاد پر ریکروٹ کریں چونکہ تنخواہ تو ان کے پاس ہے نہیں ملک ان کے پاس نہیں ہے کہ جس کی محبت ان کے دل میں پیدا ہو تو اب یہ مذہب کی چورن بیشتے ہیں اور مذہب کی بنیاد پر یہ ان لوگوں کو سبز باغ دکھاتے ہیں ان کو خواب دکھاتے ہیں اور اس طرح یہ اپنی آرمی کے اندر اپنی طاقت کے اندر اضافہ کرتے ہیں جی تو مذہب کا استعمال کرنا ان کی گویا کہ مجبوری ہے ان کی مجبوری ہے ان کے نیرٹیف کے خلاف جو آپ جیسے علماء حضرات ہیں آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ ان کی آ کر مذہبت کریں اور ان کے خلاف ایک اسلامی نیرٹیف جو ہے اس کو پیش کریں بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ملہ کا اسلام اور اللہ کے اسلام میں بڑا فرق ہے تو اللہ کا اسلام تو ہے وہاں تو ہر آیت شروعات میں یہی آتا ہے اللہ تو نہائیتی رحم دل اور حکمت والا ہے تو وہ رحم دلی سے زیادہ لوگوں کو ڈرانے پر زور دیتے ہیں حالانکہ اس کا بھی ذکر ہے قرآن میں کہ مجھ سے ڈرو لیکن وہ اس ڈر کے اوپر زیادہ فوکس کرتے ہیں اور رحم دلی کے اوپر اتنا فوکس نہیں کرتے دراصل تاریخ فتح اور توہیدی جیسے لوگ جو ملہ کا اسلام اور اللہ کا اسلام جیسے نعرے ہمیں اور آپ کو لوگوں کو انڈیا کے اندر عام لوگوں کو سکھا کر گئے ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ جو جہالت کے گڑھوں کے اندر گرے ہوئے ہیں ان کو دس سال پہلے دارلوم کا فتوہ نظر نہیں آیا آپ مجھ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ سامنے آ کر اس نیریٹیو کو کنڈیم کریں ہم کنڈیم ایک تو اس وقت میں کر رہا ہوں فلسط یہ کہ یہ سلسلہ آج سے نہیں بلکہ گزشتہ دس گیارہ سال سے مستقل جاری ہے انڈیا کے اندر ایک مسلمانوں کی بہت بڑی تنظیم ہے جمیت علماء ہند آپ نے یقین ہوں اور اسی طریقے سے جو آئیسیس و آئیسیس ہیں ان لوگوں کے خلاف اور پھر دارلوم سے فائنلی انہوں نے فتوہ لیا پاکستان کے اندر بھی جو اچھے یعنی علمی ذوق رکھنے والے سکولرز ہیں ان کا بھی یہی اور پوری دنیا کے اندر آپ کہیں بھی چلے جائیں وہاں پوری امت مسلمانوں کی پوری جو جماعت ہے وہ اس بات کے اوپر متفق ہے کہ ان تنظیموں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں آئیسیس کے بارے میں میری تقریر آئیسیس کے بارے میں 2013 یا 14 میں خود میری سپیچ الاباد میں وہ آج بھی یوٹیوب پر دیکھی جا سکتی ہے اور میرے آڈینس سب نان مسلم تھے الاباد یونیورسٹی کے اندر میری سپیچ ہوئی تھی اور اس میں سب نان مسلم تھے اور اس میں میں نے پورا نیلیٹیو بیان کیا تھا کہ آئیسیس کیا ہے اس کے پیچھے کیا ایڈیالوجی ہے اور کیسے اس کی ایڈیالوجی اسلامی نظریات سے اور اسلام کی جو تعلیمات اس سے مختلف ہیں جی وہ مسلمان جو راستہ بھٹک گئے ہیں اور اس قسم کی تنظیموں سے خود کو جوڑ رہے ہیں آپ ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے میں ان کو یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ ان کا یہ راستہ بالکل غلط ہے اسلام کے خلاف ہے اور ان کو چاہیے کہ وہ صحیح قسم کے علماء کے ساتھ صحیح جن کے پاس علم ہے ان کے ساتھ وہ اپنے آپ کو جوڑیں یہ مسئلہ اصل میں اس لیے ہوتا ہے کہ کچھ نوجوان اس لیے بھٹک جاتے ہیں کہ چونکہ ان کا تعلق جو علم والے لوگ ہیں ان کے ساتھ نہیں ہیں اس تعلق نہ ہونے کے وجہ سے جہالت والے لوگوں کے ساتھ ان کا تعلق ہو جاتا ہے سوشل میڈیا کے اوپر ہو گیا یا کہیں اور ہو گیا اور اس طریقے سے وہ جانے ان جانے میں ایسی جگہ پھس جاتے ہیں لیکن ایک چیز ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ جتنا ہوا اس کا کیریٹ کیا جاتا ہے کہ انڈیا کے اندر یا کہیں بھی لوگ جو ہے وہ بہت ہی ان چیزوں سے متاثر ہو رہے ہیں یہ بالکل غلط ہے آپ یہ دیکھئے کہ کتنے سارے کیسیز ایسے ہیں کہ جس میں بے قصوروں کو اٹھایا گیا دس سال ان کے برباد کیے گئے اور اس کے بعد سپریم کورٹ میں وہ بائیس زدبری ہو کر آگئے ابھی دو تین دن کے اندر پہلے کی بات ہے کہ دیوبند میں گیارہ لوگوں کو گیارہ لوگوں کو وہاں آ کر رات کے دو بجے ان کو اٹھایا گیا اگلے دن بحرال ان میں سے نو لوگوں کو چھوڑ دیا لیکن ٹی وی پر آپ دیکھئے کہ اس طریقے سے ان کا میڈیا ٹرائل ہو رہا ہے گویا کہ یہ بات تے ہو گئی ہو کہ یہ گیارہ لوگے یا یہ دو لوگے یہ دہشتگرد ہیں اور ان کا جیش سے تعلق ہے اصل میں اس کے پیجے ایک نیریٹیو ہے ہوتا یہ ہے کہ جب اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے جیسے کہ پلواما کا یہ افسوسناک واقعہ ہوا ہے تو اب جتنے بھی صوبے ہیں تو وہاں کے جو افسران ہیں ان کو میڈل چاہیے ہوتا ہے ان کو چاہیے ہوتا ہے کہ ہم کیسے اپنا اسکور ہائر کریں تو وہ گورنمنٹ کی نظر میں اپنا اسکور بڑھانے کے لیے وہ دو چار گفتاری اپنے علاقے کی دکھا دیتے ہیں کہ ہم نے ایک دہشتگرد پکڑ لیا جیس سے تعلق نکل آیا اور یعنی یہ عجیب بات ہے کہ پلواما اٹیک سے پہلے تو جیس کا کوئی پکڑا نہیں کیا اور ابھی آپ نے دیوبند میں کہ جو پلواما سے کئی سو کلومیٹر دور ہے وہاں سے آپ جیس کے جو ممبران ہیں اس کو پکڑ رہے ہیں یہ ساری اصل میں اسکورنگ اس کا مقصد ہوتا ہے میڈل حاصل کرنا مقصد ہوتا ہے اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ان کا جو میڈیا ٹرائل ہوتا ہے اس کو دیکھ کر ایسا احساس ہوتا ہے کہ ہاں یہ واقعی میں وہ دہشتگر تھے آج ملک کو ضرورت ہے مفتی صاحب کہ آپ اپنی رائے قائم کریں تو ان میڈیا چینلز کو نیوز کو دیکھ کر بلکل نہ کریں ان کا اگر آپ دیکھیں اگر پچھلے ایک ہفتے میں جو کوریج رہی ہے مجھے لگتا ہے انہوں نے ہر روز رات کو پاکستان کو نست نابود کر کے اور یہ سوتے ہیں اور اگلے دن جب یہ اٹھتے ہیں ان کو احساس ہوتا ہے کہ پاکستان تو وہیں کا وہیں ہے یہ پھر شروع ہو جاتے ہیں اور پھر وہیں کام کر کے سوتے ہیں تو میرا یہ ماننا ہے اور میری یہ سب سے ہاتھ جوڑ کر میری یہ وینتی ہے گزارش ہے وہ چاہے ہندوستان کی عوام ہو یا پاکستان کی ہو کہ ہمیں ہمارے نیوز چینلز کی جو باتیں ہیں ان کو سن کر اپنی رائے ایک دوسرے کے بارے میں بلکل بھی قائم نہیں کرنی چاہیے ان کا تو سیدھا سیدھا پیسے بٹورنے کا مقصد ہے یہ تو جتنے زیادہ یہ جو ہے ایسے الفاظ اور یہ پورا جو ہے ڈراما کریں گے اتنے زیادہ ان کو لوگ دیکھیں گے اور یہاں تو سارا کھیل ٹی آر پی کا ہے تو اس سے بہتر ہے کہ ہمارے جیسے جو پلیٹ فارمز ہیں جہاں پر ہم قوموں کے بیچ میں امن کی بات کرتے ہوں اور وہ نوجوان جو کی مذہب کے راستے کو جو ہے ایک اس کو ہتھیار بنا کر اور اس طرح کی جنگ میں کودنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کو ہم ان کو بھی ہم صحیح راستے پر لے کر آئیں تو خیر آج آپ نے بہت ساری باتیں کی جانے سے پہلے میں آپ سے ایک آخری میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کے جو مسلمان ہیں آپ ان سب کو کیا پیغام دینا چاہیں گے اسلام کے حوالے سے دیکھیں اسلام کا پیغام بالکل واضح ہے اور وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ آمن کی بات کی ہے اور ہمیشہ آمن کا پیغام پوری دنیا کے اندر پھیلایا ہے جیسے ابھی آپ نے خود کہا کہ جب بھی ہم صورتیں پڑھتے ہیں تو صورت کے شروعات یہ رحمان اور رحیم سے ہوتی ہے تو یہ آمن ہی تو ہے اور کیا ہے تو دونوں ملکوں کے جو عوام ہیں چاہے وہ ہندو ہوں یا مسلمان ہوں ان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے اپنے ملکوں میں بھی اور اسی طریقے سے دوسرے ملکوں کے اندر بھی جتنا زیادہ ممکن ہو سکے وہ اس پیغام کو پھیلائیں اسلام کے صحیح پیغام کو جو قرآن میں لکھا ہوا ہے اور صحیح احادیث کے اندر لکھا ہوا ہے اس کو وہ آگے لے کر جائیں اور لوگوں تک اس کو پھیلائیں اور جو غلط قسم کے اناثر اور ایلیمنٹ سوسائیٹی کے اندر پھیل چکے ہیں ان کو آئیڈنٹیفائی کریں اور لوگوں کو یہ بتائیں کہ یہ لوگ غلط ہیں اور یہ لوگ اسلام کے خلاف ہیں ملک کے خلاف ہیں اور یہ لوگوں کی آخرت تباہ کرنے والے ہیں آپ آئے پروگرام میں اس کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ میں جانگا کہ آجیت کا یہ سلسلہ جو ہے یہ یوں ہی جاری رہے اور قوموں کے بیچ میں جو ایکتہ ہے وہ آپ جیسے لوگ آ کر اپنے پیغاموں کے ذریعے دیتے رہیں انشاءاللہ ضرور بہت بہت شکریہ آپ نے یاد کیا اور مجھے امید ہے کہ آج کے اس شو سے بہت مصبت اور پوزیٹیف پیغام سرحت کے اس پار بھی جائے گا کہ جہاں پر بہت سے لوگ کچھ لوگوں کے پروگرامز دیکھ کر کنفیوزن کا شکار ہو رہے ہیں اور شاید انڈیا اور پاکستان کے اس واقعے کو غزوہ ہن سے جوڑ رہے ہیں اور اس کو اسلام کا کوئی حصہ سمجھ رہے ہیں مجھے امید ہے کہ آج کے اس شو سے یہ جو موقف ہے جو ہمارا موقف ہے وہ ان تک جائے گا اور یہ بات کلیر ہو جائے گی بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ